تو دیکھیں بچوں آج کی اس ویڈیو میں ہم انٹرپلیشن کے بارے میں جانیں گے اگر آپ گریجیشن اور پاس گریجیشن کے اسٹوئنٹ ہیں تو آپ کے لیے کافی امپارٹنٹ ویڈیو ہے کیونکہ آپ بچوں نومرکل میتھر اور نومرکل انیلائزز میں آپ اس کو پڑھیں گے ٹھیک ہے اگر آپ بی سی اے فیف سیمیسٹر کے اسٹوئنٹ ہیں یا پھر آپ ایم ایس سی بی ایس سی یا پھر آپ ایم سی اے کے اسٹوئنٹ ہیں اور یا بی ٹیک کے اسٹوئنٹ ہیں یا پھر بچوں آپ کسی کمپیٹیشن اگزام کی تیاری کر رہے ہیں جیسے کی گیٹ اگزام یا پھر آپ آئی ایٹی جیم اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو کافی امپارٹنٹ ہے آپ کے لیے تو سمجھیں گے جرہ بچوں یہاں پہ انٹرپلیشن کے بارے میں تو انٹرپلیشن ایک ایسی آرٹ ہے جس کے دوارہ ہم دو انٹرپلز کے بیچ کی ویلیو کو فائنڈ آؤٹ کر پاتے ہیں تو اس کا مطلب بچوں کافی useful ہو سکتا ہے یہ آپ کا population graph یا پھر populations data کو سمجھنے کے لیے پھر دوسری چیز بچوں یہاں پہ آپ اس کا use ہے scientific calculation کو کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور numerical problems کو بھی solve کرنے کے لیے کر سکتے ہیں تو جرہ دیکھیں گے بچوں انٹرپلیشن دو ٹائپ کا ہوتا ہے ایک تو انٹرپلیشن equal interval والا اور انٹرپلیشن unequal interval والا تو یہاں پہ بچوں پہلے ہم انٹرپلیشن equal interval والے کو پڑھیں گے اس کا مطلب یہاں ہم ایسے انٹرپلیشن کے بارے میں جانیں گے جیسے کہ suppose that ہمیں یہاں پہ کوئی population data دے رکھا ہے جیسے کہ 1891 میں 46 population ہے اور یہ 46 ہو ہے یہ آپ کا 1000 میں ہے تو اس کا مطلب 46,000 population ہے کسی city کی 1901 میں اتنے 1000 population ہے کسی city کی اور 1920, 1911 میں 81,000 population ہے تو اس کا مطلب بچوں یہاں پہ جو آپ کو population given ہے particular year میں تو اب ان year میں آپ کا جو intervals ہے وہ same ہے بچوں اگر آپ اسے سبٹریک کریں گے ہر ایک جگہ ہے تو آپ کو 10 year کا interval ملے گا تو یہ ہے آپ کا interpolation of equal interval اور ایسے پھر آپ unequal intervals کے بارے میں بھی پڑھیں گے تو یاد رکھیں گے equal intervals کو solve کیا جاتا ہے تین method کے دورہ پہلا جو method ہے وہ یہاں پہ ہم study کریں گے جس کا نام ہے بچوں newton forward interpolation method جسے آپ newton gregory interpolation method بھی کہتے ہیں پھر اس کے بعد بچوں آپ newton backward interpolation کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر sterling interpolation کے بارے میں بھی پڑھیں گے تو سمجھیں گے بچوں newton forward interpolation کو جب آپ use کریں گے تو اس کے لیے آپ کا جو formula ہے وہ کیسے operate کیا جائے گا اسے بچوں جڑا سمجھنا ہے اور interpolation کا مطلب ہے بچوں مال لیسے اگر یہ کہہ دیا جائے یہ کوئی population graph ہے آپ کو جو population given ہے ان year کے علاوہ کسی دوسری year میں بتانی ہے جیسے کہ بچوں آپ سے کہہ دیا جائے کہ آپ کو population بتانی ہے 1900 میں population کتنی تھی یا افیر آپ کو بتانا ہے 1925 میں population کتنی تھی ٹھیک ہے بچوں تو اس situation میں آپ کو یہاں پہ interpolation find out کر کے اس population کو آپ بتا سکتے ہیں یہاں تک کی بچوں آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں مال لیجیے آپ کو اس کے علاوہ آپ کو پوچھ لیا جائے 1940 میں population کتنی تھی یا 1890 میں population کتنی تھی 1880 میں population کتنی تھی تو ان populations کو بھی بتا سکتے ہیں لیکن جب آپ اس interval سے باہر کی کسی value کو find out کرتے ہیں تو اس situation میں آپ اسے extrapolation کہتے ہیں تو extrapolation کو بھی آپ interpolation کے فارمولوں کے دوارہ find out کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں بچوں ایک question جس میں آپ interpolation find out کریں گے Newton forward method سے تو Newton forward method کیا ہے بچوں اس کے لئے formula یہ ہے اور اس کا derivation آپ کی book میں مل جائے گا تو یہاں پہ cable بچوں questions کے اوپر focus کیا جائے گا تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیسے آپ اس formula کا use کر کے interpolation کو find out کریں گے تو ایک question لیتے ہیں پہلے یہاں پہ یہ ہمیں question given تھا question جو ہے یہاں پہ find the number of men getting veggies between the 10 and 15 rupees from the table دیکھیں بچوں یہاں پہ آپ کو بتا رکھا ہے کہ 0 سے 10 روپے کمانے والے جو لوگ ہیں وہ ہیں 9 اور 10 سے 20 روپے کمانے والے لوگ ہیں 30 اور 20 سے 30 روپے کمانے والے 35 اور 30 سے 40 کمانے والے لوگ ہیں آپ کے 42% تو آپ کو یہاں پہ بتانا ہے 10 سے 15 روپے کمانے والے کتنے لوگ ہوں گے interval 10 کا ہے لیکن آپ کو یہاں پہ 10 سے 15 روپے کمانے والے لوگوں کو بتانا ہے کتنے ہوں گے تو آپ اس table کو یہ آپ کا question ہوگا آپ اسے کچھ اس form میں لکھ لیں گے less than 10, less than 20, less than 30, less than 40 اور اگر نہیں بھی لکھیں گے تو بھی چلے گا آپ انہیں intervals کو ہی لے سکتے ہیں پھر اس کے بعد بچو ان کی frequency لکھ لی ہے تو اب جڑا سمجھیں گے بچو اس questions کو آگے ہم کیسے solve کریں گے ہمیں formula use کرنا ہے بچو formula ہے fa plus hu equal to fa plus u delta fa plus u minus a factorial to delta square fa and so on تو کہنے کا مطلب یہ formula کیسے use ہوگا یہاں پہ u کیا ہے fa کیا ہے اسے بس تھوڑا سا اس کو ہم آگے solve کرنے کے بعد سمجھتے ہیں تو اس کے لیے دیکھیں بچو آپ کو یہ جو fx given frequencies given ہیں اب آپ یہاں پہ ان کے interpolation کو find out کریں گے اس کا ملا ان کے differences کو find out کریں گے تو differences کیسے find out کریں گے تو سب سے پہلے لکھیں گے delta fx تو پہلے delta fx کو find out کریں گے delta fx find out کرنے کے لیے آپ اس سے اس کو minus کریں گے تو جب آپ minus کریں گے تو یہاں پہ آپ کو result ملے گا 30 اور یاد رکھنا ہے بچو 30 کو ٹھیک ان کے بیچ میں لکھا جانا ہے یہاں پہ نہیں لکھ سکتے آپ ٹھیک ان کے بیچ میں اس value کو لکھیں گے اب آپ 74 سے 39 کو minus کیجئے تو آپ کو result ملے گا 74 minus 39 then we get 35 ایسی بچو 116 minus آپ یہ minus کروگے 74 کو 116 میں سے 74 کو minus کیجئے تو آپ کو result ملے گا یہاں پہ 42 تو 42 لکھ لیجئے اسے بھی آپ ان دونوں کے ٹھیک بیچ میں ہی لکھیں گے یاد رکھنا ہے بچو یہ values ہوئے ٹھیک ان کے بیچ میں لکھی جانے چاہیے اب اس کے بعد دیکھیں گے یہ ہوگا آپ کا delta square fx پھر جڑا ایک بار اور ہم یہاں پہ ان کے differences data کی differences کو find out کریں گے تو اس کا مطلب یہ جو data آیا ہے previous data اس سے اس کو minus کر دیجئے تو ہمیں یہاں پہ ملے گا 5 5 کو ٹھیک ان دونوں کے بیچ میں لکھا جائے گا اور ایسی بچو 42 42 میں سے 35 کو minus کیجئے تو آپ کو ملے گا 7 7 کو آپ ٹھیک ان کے بیچ میں لکھیں گے ان دونوں کے دونوں ہی interval کے بیچ میں لکھا جانا ہے پھر ایک اور value نکالیے یہ ہو جائے گا آپ کا delta cube fx تو delta cube fx کی value دیکھئے آپ اس سے اس کو minus کریں گے یہ آئے گا 2 تو بچو ایسے ہو سکتا ہے آپ کے پاس میں اور بڑا data ہوتا تو آپ کو delta 4 delta 5 delta 6 تک بھی لے جانا پڑا سکتا تھا تو اس type میں questions آ سکتے ہیں تو آپ جب تک اسے sort کرتے رہیں گے جب تک differences find out کرتے رہیں گے جب تک کہ یہ last میں جو interval ہے مطلب ایک difference نہ بچ جائے تو اب یہ final difference بچ چکا ہے تو آپ نے یہاں پہ ان values کو find out کیا تو اب جڑا دیکھیں گے بچو h جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں گے اس کے بھاں پہ h کو find out کرنا ہوگا h مطلب اس data کے بیچ میں کتنا differences ہے تو differences 10 کا ہے بچو intervals کے بیچ میں وہ لے لیجئے h x کیا ہوگا بچو x جس پہ آپ interpolation کو find out کر رہے ہیں اس کا مطلب 15 پہ interpolation کو find out کر رہے ہیں تو 15 لے لیجئے x اور a جو ہے بچو کتنا ہے جس کے corresponding interpolation کو find out کر رہے ہیں اسے آپ a لیں گے تو ہم نے مانا ہے a 10 اگر آپ اس کے corresponding interpolation کو find out کریں گے تو a کہلائے گا آپ 20 کے بھی along لے سکتے ہیں ٹھیک ہے بچو مرجی ہے آپ کی کیونکہ ہاں پہ new turn forward آپ کا interpolation ہے تو first second میں سے کوئی بھی value لے لیجئے ٹھیک ہے اگر backward ہوتا تو last second اور last value میں سے کوئی بھی لے لیجئے اور styling formula ہوتا ہے تو اس میں سے ہم کسی بھی بیچ کی value کو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے بچو لیکن جروری نہیں ہے forward ہے تو آپ ان میں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں last میں بھی لے سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے لیکن بچو پھر ہمارا answer اتنا زیادہ near about آئے گا جتنا اگر ہم starting میں کوئی نمبر لیں گے first اور second میں سے کوئی نمبر لیں گے تو میں نے یہاں پہ لیا ہے بچو a کی value کو 10 اب بچو یاد رکھیں گے یہاں پہ formula جب آپ apply کریں گے تو fa کی value جو ہے وہ کتنی ہوگی تو fa کی value یہ ہوگی delta fa جو ہے وہ 30 ہو جانا ہے ایسی بچو delta square fa کی value 5 ہوگی delta cube fa کی value 2 ہوگی تو یاد رکھیں گے بچو کیونکہ ہم 10 کے corresponding data لے رہے تھے تو یہ ہے آپ کا fa delta fa delta square fa delta cube fa تو یہ values ہماری use ہونی ہے اگر آپ نے 20 کو consider کیا ہوتا تو یہ ہو جاتا آپ کا fa یہ delta fa اور یہاں پہ delta square fa تو اس کا مطلب پھر ہمیں delta cube نہیں لینا پڑتا لیکن بچو اس سے value جو ہے تھوڑی سی approximate آ جاتی ہے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا جب ہم یہ intervals لیں گے تو دیکھتے ہیں کیسے solve کریں گے ساری values ہیں آپ کے پاس یہاں پہ x h اور a بس آپ کو ان values کو formula میں put up کرنا ہے تو دیکھیں بچو اسے ذرہ میں رب کرتا ہوں اور values کو آپ formula میں put up کر دیجئے یہ جیسا کی fa کی value جو ہے آپ کو کتنی given ہے فa کی value کو لے لیجئے fa ہے آپ کے پاس 9 تو 9 لکھیں گے یہاں پہ u u کا دیکھیں u کیسے find out کریں گے تو بچو u کو find out کرنا ضروری تھا u کا formula تھا بچو آپ کے پاس x minus a by h تو x جو ہے آپ کا وہ ہے 15 a تھا 10 اور h بھی 10 تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا بچو آپ کے پاس کتنا یہاں پہ آپ لکھ دیں گے 5 by 10 ٹھیک بچو یہ 10 value لیں گے تو اب آپ یہاں پہ اس کو divide کریں گے تو آپ کو result مل جائے گا 1 by 2 جسے آپ لکھ سکتے ہیں 0.5 تو u کی value 0.5 ہے تو u کی جگہ آپ 0.5 لکھیں گے اور پھر اس کے بعد جیسا کی بولا گیا تھا delta f تو delta f 30 ہے 30 لکھ لیجیے اور اس کے بعد بچو یہاں پہ بھی 0.5 0.5 minus 1 upon 2 factorial مطلب 2 لکھ لیجیے اور ایسی بچو یہ delta square f جس کی value آپ یہاں پہ لکھیں گے 5 تو 5 لکھ دیجیے اس کو ایسی بچو پھر آپ اس کو بھی solve کریں گے 0.5 0.5 minus 1 0.5 0.5 minus 2 لکھیں گے اور اس کے بعد بچو 3 factorial تو 3 into 2 لکھیں گے 3 into 2 into 1 لکھیں گے اسے expand کر دیا factorial کو بچو آپ نے factorial کو ایسے expand کیا جاتا 2 into 1 3 into 2 into 1 جب تک 1 نہ آجائے جب تک آپ ان کو expand کریں گے پھر ہے delta f a delta f a جو ہے آپ اس کی value ہے 2 بچو تو 2 لے لیجے یہاں پہ تو اب اسے solve کر سکتے ہیں آپ یہ 9 اس کی multiply کریں گے بچو آپ تو آپ کو result ملے گا 15 تو ایسی بچو یہ 0.5 تو یہ یہاں آپ یہاں پہ بیچ میں لگا لیجے تو minus کا 0.5 upon 2 into 5 لے لیجے ٹھیک بچو اور اس کے بعد ہے آپ کا 0.5 یہ آئے گا minus کا 0.5 ٹھیک بچو minus کا 0.5 minus کا 1.5 upon 3 2 6 into 2 لے لیجے 2 سے اس کو کٹ کریں گے 3 آجانا ہے اب اسے بچو solve کر لیجے آپ تو یہ 9 plus 15 اور اگر آپ اسے simplify کریں گے تو یہ آپ کو ملے گا 0.625 problem ہو تو آپ اسے calculator کے دوارہ بھی solve کر سکتے ہیں اور پوری value نہ پائے تو اتنی value لے لیجے پہلے اسے solve کریں پھر اس کے بعد بچو آپ کا جو اس کا answer نکالیں تو جو اس کا answer آیا ہے اس میں آپ یہ add کر دیں تو بچو scientific calculator اس numerical method میں الاؤ ہوتا ہے تو آپ اس کا use کر کے ان values کو بہت easily find out کر سکتے ہیں تو minus minus plus ہو جائے گا بچو تو آپ یہ plus plus minus plus ہو گیا تو 0.5 0.5 0.5 0.5 solve کریں گے تو اس کے value 0.125 approximately آئے گی تو اسے اگر ہم پوری طرح سے solve کریں تو 23.4 something value ہوگی جسے ہم approximately لگ سکتے ہیں 24 تو اس کا مطلب بچو یہ ہمارا answer 24 ہے لیکن بچو ہمیں یہا پہ جو interpolation ہے وہ آپ کو بتانا تھا تو interpolation تو یہ ہے لیکن بچو اب ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں number of جو آپ کے man ہیں وہ کتنے ہوں گے تو number of man کو آپ find out کرنے کے لئے 24 میں سے آپ minus کر دیں گے بچو یہاں پہ 9 کیونکہ جو پہلا 0 سے 10 تک interval میں جو لوگ تھے 9 تو 9 کو منس کر چکے ہیں لیکن 10 کا تو ہمیں دے ہی رکھا تھا interval میں تو آپ 10 کی value 9 تھی 10 0 سے 10 تک 9 تھی 9 کو minus کر دیجئے تو آپ کو result مل جائے گا 15 یہ solution ہوگا